مدی پردیش کی ستر ہزار سے زیادہ عتیتھی شکشکوں کے لیے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ عتیتھی شکشکوں کے مدنظر ڈی پی آئی یعنی لوگ شکشن سنچال نالے نے بڑا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ جو ستر ہزار عتیتھی شکشک ہیں انہیں ڈیریکٹ نیمت نہیں کیا جائے گا یعنی سرکار انہیں ڈیریکٹ نیوکتی نہیں دینے جا رہے جس کی وہ لمبے سمجھے مانگ کر رہے تھے لگاتار پردیشن بھی کیے تمام طرح کے اندولن کیے انتیتھی شکشکوں نے انہوں نے کہا کہ انہیں نیمت کیا جائے لیکن انہیں نیمت نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ جو پرافدھان لوگ شکشن سنچال نالے دے رہا ہے ڈی پی آئی دے رہا ہے وہ یہ کی جو پچیس پی صدی جب یعنی جب شکشکوں کی بھرتی ہوگی اس میں کیول پچیس پی صدی آرکشن ان اتیتھی شکشکوں کو دیا جائے گا دراصل لیکی آچکا ہائی کوٹ میں لگائی گئی تھی اور اسی ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد یہ فیصلہ ڈی پی آئی نے دیا ہے اتیتھی شکشکوں کے مدد نظر ہائی کوٹ کے آدیش کے بہاپ پر یہ ویوستہ دی گئی ہے لیکن سوہبھاوے کے کیس ویوستہ سے جو اتیتھی شکشک ہیں کم سے کم وہ سہمت بلکل بھی نہیں ہوں گے چونکہ پچیس فیصدی اگر آرکشن ملتا بھی ہے تو باقی کے جو پچھتر فیصدی اتیتھی شکشک ہیں وہ کیا کریں گے جو ابھی سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے پاس سال دس سال پندرہ سال سے لگاتار شکشن کے کارے میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں ان کے سامنے بہت بڑا سنکٹ پھر آن کھڑا ہوگا یہ واقعی ایک بڑا سوال اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد اگلا سٹیفن اتیتھی شکشکوں کا کیا ہوگا اس آدھے سے خلاب میں جلدی سے انگرد سپریم گوٹ بھی ہو جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ سپریم گوٹ سے میں رہت ملے گی اور ہمارا بھوش سے سرچشت ہوگا اس سے پہلے آپ کو ایک پرانا گھٹنا کرم بھی یاد دلا دیتے ہیں بہت پرانا نہیں ہالی کا گھٹنا کرم ہے جب اسکولی شکشہ منتری راو دے پرتاب سنگھ نے کہا تھا کی اتیتھی ہیں اتیتھی کی طرح گھر پر اتیتھی کی طرح ہی رہیں اتیتھی ہیں تو گھر پر قبضہ نہ کر لیں حالانکہ بعد میں جب اس پر ویوات بڑھا تو پھر اسکول شکشہ منتری راو دے پرتاب سنگھ نے اس پر شما بھی مانگی یا کہیں کہ کھید بھی ویقت کیا اور کہا کہ وہ بھی اپنے ہی ہیں انہیں بھی انہوں نے اپنا ہی بتایا لیکن اب جو ڈی پی آئی نے ڈی سیزن لیا ہے اتیتھی شکشکوں کے مددے نظر وہ تھوڑا اپسیٹ کرنے والا ہے اتیتھی شکشکوں کو اب دیکھنا ہوگا کہ اتیتھی شکشک اس پر آخر فیصلہ کیا لیتے ہیں ہائی کوٹ نے اگر ہائی کوٹ کا جو نردیش ہے اس کے آدھار پر ڈی پی آئی نے فیصلہ لیا ہے تو پھر کیا اور اوپری عدالت جانے کا وچار بنا سکتے ہیں یا وہ راستہ کھلا ہوا ہے اتیتھی شکشکوں کے سامنے یعنی سپریم کورٹ وہ جا سکتے ہیں کیا اپنی اس سمسیہ کو لے کر لمبے سمسے دراصل یہ اتیتھی شکشک ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انہیں نیامت کیا جائے کوئی اور ٹیسٹ کی پرکریا سے انہیں گزارا جائے یا جو بھی کیا جائے لیکن انہیں نیامت کیا جائے لیکن جو ویوستہ دی گئی ہے وہ جب شکشکوں کی بھرتی ہوگی اس میں کیول پچیس پی صدی آرکشن انہیں دیا جائے گا یہ ایک لحاظ سے ناکافی بھی تھوڑا ساتھیں تھی شکشکوں کے مدنظر سے دیکھیں تو نظر آتا ہے تو واقعی میں یہ اس وقت بڑا جو معاملہ ہے اتیتھی شکشکوں کے نظریے سے اب یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ سرکار کے سامنے بھی دوبارہ جو اتیتھی شکشک ہیں اپنی مانگ رکھیں گے اب اس پر کیا وچار کیا جاتا ہے یہ بھی وچار کرنے والا ہوگا دیکھنے والا ہوگا یا پھر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اتیتھی شکشک یہ بھی بہت پہتپور ہو جاتا ہے کیونکہ اتیتھی شکشک کچھ ہزار نہیں بلکہ ستر ہزار سے زیادہ اتیتھی شکشکوں کا یہ بھوشے کا معاملہ ہے اور بہت مہت پہ پون بھی یہ ہو جاتا ہے حالانکہ جو پچیس پیسدی ضرور آپ کو بتا دیں پچیس پیسدی جو شکشک جنہیں اتیتھی شکشک جو پچیس پیسدی جنہیں کوٹا دیا جا رہا ہے وہ ان کی بھرتی کیسے ہوگی دراصل جو اتیتھی شکشکوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور اس میں ایک لسٹ بنائی جائے گی ان میں جو پچیس پیسدی اوپر رہیں گے یعنی کی ٹاپ ٹونٹی فائپ پرسنٹیج میں رہیں گے انہیں یہ موقع ملے گا یا کہیں کہ انہیں شکشک کے طور پر نیمت کیا جائے گا یہ لیکن باقی جو اتیتھی شکشک ہیں ان کے سامنے اگر کہیں تو واقعی ایک بہت بڑا سوال بن کر پھر آن کھڑا ہوگا کہ آخر اب وہ کیا کریں تراصل آتی تھی شکشکوں یا افسوس کرمچاریوں کو لے کر بھی ایک سوال کھڑا ہوا تھا تھی تھی شکشکوں کے سامنے بھی یہ ایک بہت بڑا پرشنہ تھا کہ جو انہیں پیمنٹ مل رہا ہے اس میں کیسے وہ اپنا جیون یاپن کریں اور اسی لئے لگا تھا نیمت کرنے کی بانگ بھی ان کے ذریعے کی جا رہی تھی لیکن اب ایک بار پھر سے اسی مقام پر آتی تھی شکشکوں کا یہ آندولن ان کی ڈیمانڈ ان کی کوششیں ان کے پردشن آن کھڑے ہوئے ہیں اگلا راستہ پھر انہیں چلنا ہوگا اپنی بات کہنے کے لیے کیا کوٹ کے پاس جائیں گے یا پھر سرکار کے پاس جائیں گے یا کوئی اور دوسرا راستہ اپناتے ہیں اتی تھی شکشک یہ دیکھنا ہوگا موسیقی